تو بیٹا یہ کوچھے نمبر ٹو کا فرسٹ پارٹ ہے اس میں دیکھیں کہ ایک سائٹ دی ہوئی ہے ایکس زی ہے دوسری سائٹ جو ہے وہ ایکس وائے ہے اور اس میں اینگل دیا ہوئے اینگل ایکس جو ہے نا وہ نائیٹی ڈگری ہے تو اب ہم نے اس میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ والی سائٹ درا کرنی ہوتی ہے جس میں اینگل والا پوائنٹ جو بارٹکس دیا ہوتا ہے ایکس یہ تو ایکس اس میں بھی ہے ایکس اس میں بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان دونوں سائٹ میں سے جونسی مزید سائٹ پہلے درا کر سکتے ہیں تو یہ بیٹا جو سائٹ ہے ایکس زی سائٹ میں نے درا کی ہے تو اب ایکس پوائنٹ کے اوپر ہم نے نائیٹی ڈگری کا اینگل درا کرنا ہے تو اینگل جو ہم نے درا کرنا ہے وہ ہم نے کمپس سے درا کرنا ہے تو اینگل ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم نے سکسٹی اور ون ٹونٹی کا ہاف کریں گے تو ہمارا اینگل نائیٹی ڈگری کا بنے گا تو یہ ہم نے آگ درا کی تو آپ اس کو کمپس کو ہم نے جتنا کھلا تھا اٹھرے رہنے دینا ہے تو پہلی آرک لگائیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا 60 ڈگری کا انگل اب 60 کو اوپر آکے ہم ایک لائن اور آگے درا کریں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا 120 کا انگل اب ہم نے اس میں یہ کرنا ہے کہ 60 اور 120 کا ہاف کریں گے تو وہ ہمارا 90 ڈگری انگل بن جائے گا تو یہ 60 اور 120 کا ہاف کیا تو یہ 90 ڈگری بن جاتا ہے بیٹھا تو اب ہم نے اس ڈریکشن میں جہاں پہ دونوں آرک مل رہی ہیں اس ڈریکشن میں ہم نے ایک یہ رے ڈرہ کر لینے ہیں رے آف 90 ڈگری انگل یہ 90 ڈگری کیا ہم ایسے کر لینے پھر بھی ٹھیک ہے اس کو اگر اور بھی ضرور پڑی تو ہم اور بھی رے کو لمبا کھین سکتے ہیں اوپر لمبا ڈرہ کر سکتے ہیں تو اب ہماری جو یہ تو x ہے یہ z ہے اب z سے y یا کیا دیو ہے x y x سے y کی جانب ہے 6.1 اب ہم نے کمپس کو 6.1 کھول لینا ہے اور 6.1 کھول کے اب x کے اوپر ہم نے رکھ لینا ہے اس کو کمپس کو اور ایک آرک ڈرہ کر لینے ہیں جو اس وقت 90 ڈگری انگل کو پوائنٹ وائر کے اوپر کٹ کرے گی اس کو تھوڑا سا اور لمبا کار لینے رے ہی ہوتی ہے رے کو جتنا مزی ہم لمبا آگے ڈرہ کر سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ اس کا وائر اب پوائنٹ وائر کو ہم نے سکیل کے ساتھ z کے ساتھ ملا جنا ہے پوائنٹ وائر اور یہ اس کی لیند کا نہیں ہے ہمیں جتنی مزی ہو جائے تو یہ بیٹا اس کا یہ وائر پوائنٹ کو اور z پوائنٹ کو ہم نے جوائنٹ کر دیا تو یہ ہماری ٹرائنگل x y z بن چکی ہے تو بیٹا اس پارڈ میں دو سائیڈ ہے ایک z x ہے اور ایک y z سائیڈ ہے اور ایک تیسرا انگل y ہے جو 90 ڈیری ہے تو اب اس میں اینگل y پہ ہے تو ہم نے وہ والی سائیڈ پہلے ڈرائ کرنی ہے جس پہ y پوائنٹ بھی ہے y وائرٹکس ہے تو پہلے ہم y z ڈرائ کریں گے 2.4 تو یہ بیٹا y z ہو گیا 2.4 سائیڈی میٹر اب پوائنٹ y کے اوپر y کے اوپر ہم نے 90 ڈیگری کے انگل بنانا ہے تو اس طرح ہم پہلے 60 کے انگل بانے گا پھر 120 پھر دونوں کا ہاف کر کے 90 بناتے ہیں تو یہ بیٹا 60 کا ہو گیا یہ 120 کا ہو گیا اب 60 اور 120 دونوں کا ہاف کریں گے دونوں کو بائی سیکٹ کریں گے تو یہ 60 پہ راکے ایک آرک لگائی اب 120 پہ راکے دوسری آرک را کریں گے یہ جو اینگل ہوتا ہے میٹا اینگل جو غلط ہونے کی تین کی صورتیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ یا تو ہماری جو ہوتی ہے جو کمپس کی سوئی ہوتی ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے کہ وہ سلیپ ہو جاتی ہے نیچے سے یا پھر ہوتی ہے کہ یا تو اس کی سوئی بہت تیز ہوتی ہے کہ جو کے پیپر کو بھاڑ کے وہ پھر بھی آگے پیچھ ہو جاتی ہے اور تیسی اس میں یہ ہو جاتی ہے کہ کچھ کمپس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر نہ وہ پینسل ہلتی رہتی ہے اس سے اینگل غلط ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے بلکل دھیان میں رکھتے ہوئے اینگل ڈرا کرنے تو آپ جو نائنٹی کا اینگل بننا ہے اسے ڈریکشن میں ہم لائن ڈرا کرتے ہیں یہ ایک رے ہوتی ہے رے کو جتنا مزی ہم لمبا ڈرا کر سکتے ہیں تو اب جو آ رہا ہے ہمارے پاس جو سائیڈ ہے وہ ہے زی ایکس زی ایکس ہے سکس پینٹ فور اب ہم نے کمپس کو سکس پینٹ فور کھول لینا ہے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سکس پینٹ فور ہے اور دوسری طرح زیرو پہ کر لینا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ وائی پہ رکھ کے ایک آرک ڈرا کر لینا ہے تو کس رے کو ہمیں اور مزید تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا کیونکہ آرک تھوڑی سے آگے ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایسے لمبی چھوٹی آرک ہو سکتی ہے تو رے کو ہم جتنا مزید لمبا ہو لیا سکتے ہیں تو یہ ہمارے ایکس جو پوائنٹ جہاں پہ اس رے کو آگے نے کٹ کیا وہ پوائنٹ ہمارا ہے ایکس اب ایکس پوائنٹ کو ہم نے زی سے ایکس کو اور زی کو ملا دینے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ ہمارا زی ہے اور یہ ایکس ہو گیا یہ ہے سکس پوائنٹ فور سنٹی میٹر تو یہ بیٹا ہماری آرکھ یہ جو ٹرائنگل بن چکی ہے اس والے ٹرائنگل میں بیٹا یہ سائیڈ ایکس وائے ہے پھر زی ایکس سائیڈ ہے اور پھر اینگل زی ہے تو ہم نے پہلے وہ والی سائٹ درا کرنی ہے جس میں Z پوائنٹ ہوگا تو یہ ZX ہے یہ 4.5 ہم درا کرتے ہیں سکیل کے ساتھ پہلے تو یہ بیٹا میں نے 4.5 کی جو ہے لائن سائیگمنٹ درا کی ہے ZX اس میں اب ہماری مرضی ہے کہ ہم Z اس کو کہہ دیں یا اس کو کہہ دیں ZX ہے اگر Z اس کو کہیں گے تو X یہ ہے اگر X اس کو کہیں گے تو Z یہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو مرضی آپ کہہ سکتے ہیں یہ Z ہو گیا اور یہ X ہو گیا اب اس میں یہ ہے کہ جس کو ہم نے Z کا نام دیا Z کے اوپر اب ہم نے 90 ڈگری کا اینگل درا کرنا ہے کمپس کے ساتھ تو یہ کمپس کے ساتھ ایک سوٹے بل سی آرک درا کی ہے اب جتنی وہ کمپس کو کھلا تھا کمپس کو اتنی رہنے دینا ہے تو پہلی آرک لگائیں گے تو یہ 60 ڈگری کا اینگل بن جاتا ہے اور 60 پر آکے ایک اور آرک آگے لگائیں گے تو وہ 120 کا ہو جائے گا یہ 120 کا اب 60 اور 120 کا ہاف کریں گے تو 90 ڈگری کا جس کا ہاف کرنا ہوتا ہے اسی پہ ہم نے رکھنا ہوتا ہے 60 پہ رکھ کے آرک اور پھر 120 پہ رکھ کے آرک جہاں پہ دونوں آرک ایک دوسرے کٹ کریں گے وہ 90 ڈگری انگل ہوگا تو یہ 60 پہ رکھ کے ایک آرک لگائی اب 120 پہ بھی رکھ کے اتنی کمپس کو کھولے کھولے ہم نے ایک آرک ادھر لگا دنی ہے اب جہاں پہ دونوں آرک ایک دوسرے پہ کٹ کر رہی ہیں اس ڈریکشن میں ہم نے لائن رکھا دنی ہے یہ رے ہے اس کو جتماں مزی ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ 90 ڈگری انگل کی رے ہے اب تھوڑا سا میں نے بڑی رے کیے اب جو مارا جو نیسٹ ہے وہ ہے ایکس سے وائی یہ ایکس سے وائی پوائنٹ کہیں اس کی اوپر ہوگا تو ہم پہلے کمپس کو کھول لیتے ہیں 5.5 سینٹی میٹر تو کمپس کو یہ سکیل کے ساتھ رکھ کے 5.5 کا ادھر 0 پہ اور ادھر 5.5 پہ ہو گیا اب زی پہ کمپس کو رکھ کے ٹیک ایکس ایکس پہ رکھ کے ٹیک ایکس ہے ایسا سینٹر اینڈ ڈرہ این آرک آن رے آف اینگل 90 ڈگری تو دیکھیں جس پوائنٹ پہ یہ آرک اس رے کو کٹ کر رہی ہے وہ والا پوائنٹ ہمارا پوائنٹ وائی ہے ان دونوں کو ہم نے جوائن کر دینا ہے یہ واہ ہے یہ ہے 5.5 سینٹی میٹر تو یہ بیٹا ہمارے ٹرائینگل باندھ چکی ہے ٹرائینگل باندھ چکی ہے